اسلام علیکم ناظرین پلے فیلڈ میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید آج کا پروگرام جس طرح سے میں شروع کر رہا ہوں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس کھیل کا برا حال ہے اور اس کھیل سے ہم سب کو بہت پیار ہے وہ ہے ہاکی ہمارا قومی کھیل بارہ ہزار بار اس پہ بات کی لیکن اب تو معاملات بلکل ہی الگ نہیش پہ چل نکلیں ایک طرف کراچی میں کیم چل رہا ہے ایک فیڈریشن ہاکی فیڈریشن کا ایک طرف ایک اور ہاکی فیڈریشن یعنی پاکستان ہاکی فیڈریشن پی ایچ ایف جس کا نام ہے اس کا کیم چل رہا ہے اسلام آباد کے نصیر بندہ اسٹریڈیم میں بڑی حیرانگی کی بات ہے کھلاریوں جن کا کوئی قصور نہیں جن بچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے کچھ کو کراچی نے بلا لیا کچھ کو اسلام آباد نے بلا لیا کراچی نے ازلان شاہ ہاکی کے لیے اپنی ٹیم اناؤنس کر دی اسلام آباد کے کھلاری پریشان ہے میں نام نہیں لیتا لیکن پاکستان کے ٹاپ پیس پلئر ہیں انہوں نے مجھے کال کر کے پوچھا کہ ازلان بھائی یہ بتائیں کہ کوئی ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے میں نے کہا جی ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ میرا اس میں نام نہیں ہے میں خود احران تھا میں نے کہا یہ بات تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا وہ کہنے لگے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کراچی نے ٹیم اناؤنس کی ہے ایک طرف چیلہ رضا صاحبہ ہیں دوسری طرف تاریخ بکٹی اور ان کی ٹیم ہیں ایک طرف حیدر ہیں ایک طرف رانہ مجاہد ہیں عجیب کھچڑی پکیوی ہے دو دو ایک ساتھ انفرمیشن سیل چل رہے ہیں پاکستان آوکی فیڈریشن کے ایک کراچی سے اور ایک لاہور سے یہ لاہور کراچی کے جو فیڈنگ ہو رہی ہے وہ سمجھ سے بالت آ رہے ہیں سب اپنی ٹیم کلیم کر رہے ہیں لیکن جو پلیئر اسلام آباد میں ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے عجیب مجھے تو سمجھ میں نہیں آکے دی رہی ہاکی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے پرائیم منسٹر کا یہ استحقاق ہے کہ وہ ہاکی کے پریزیڈنٹ کو لگا دیں پھر کانگریس ہو اور پھر وہ اس کو پراپر طریقے سیلیکٹ کر لیں ایسا ہی جیسے کرکٹ بورٹ میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر تاریخ بکٹی صاحب کو نگران گورنمنٹ نے لگایا اور جن کو اٹھایا سجاد کھوکر صاحب کو وہ سالوں سال چپگ گئے تھے اس ہاکی کے ساتھ بل آخر وہ اس سے جان چھٹی ان سے تو تاریخ بکٹی صاحب آیا اور تاریخ بکٹی صاحب ایک سلیپنگ ایرہ میں چل رہے تھے پتہ نہیں کیسے انہیں بھی یاد آیا نہیں میں بھی پریزیڈنٹوں مجھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے شہلہ رزا صاحبہ کو بھی لگا دیا انہوں نے وومن ہاکی کے لیے کچھ کام کیا تھا اور پاکستان پیپس پارٹی کی ایک چیز بہت اچھی تھی کہ ہاکی کو جب کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا تھا تو پاکستان پیپس پارٹی نے بطورے سندھ پروبنس حکومت کے طور پر ہاکی کو بہت سپورٹ کیا تھا اب اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے یہ تو آج ہم آپ کو سامنے رکھیں گئی بہت ہمارے سینئر اور محترم حضرات ہمارے صدر موجود ہیں پاکستان ہاکی کا بہت بڑا نام لیجنڈری بلکہ دنیا کے بہت پسندیدہ پلئر اور بہت بڑا نام وسیم فیروز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علمبین وسیم فیروز صاحب کو ہم شکریہ بیدا کرتے ہیں ہاکی کی مسائل ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا دکھ درد بھی ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا انہوں نے اس ملک کے لیے خون پسینہ دونوں بہایا اور ہمارے لیے اعزازات میڈلز اور ہاکی کو ہر پوڈیم پر نمبر ون پر کھڑا کیا تو ان سے زیادہ دکھ کس کو ہو سکتا ہے ان سے زیادہ یہ تکلیف کون سہ سکتا ہے کہ آج ہاکی کا جو حال ہے وسیم بھائی تینکیو سو مچ ازگر عظیم بھائی سینئر سپورٹ جنلسٹ ہیں اور ہاکی کے لیے کام کرنے والے چند لوگ ہوں گے جو بڑی روح سے پاکستان ہاکی کو جانتے ہیں اور پاکستان ہاکی کی بہتری کے لیے ہر جگہ آواز اٹھا تھی میرا خیال ہے جو کرپشن کی اصل داستان ازگر عظیم صاحب سے باہر آئی وہ کسی اور نے نہیں نکالی تھی تو ازگر بھائی بھی ہمارے صاحب موجود ہیں تینکیو سو مچ ازگر عظیم صاحب آپ کا پاکستان ہاکی کے کامنٹیٹر بھی ہیں اور پاکستان ہاکی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں سینئر سپورٹ جنللسٹ بھی ہیں لکھتے بھی ہیں ریاض الدین بھائی وہ بھی آج ہمارے صاحب موجود ہیں تو ہمارا پینل آج وہ موجود ہے جو ہاکی کو اس کی روح سے جانتا ہے اور جو کچھ ہاکی کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو کچھ چل رہا ہے ہاکی میں اس کو بڑی روح سے جانتے ہیں وسیم بھائی السلام علیکم وعلیکم سلام وسیم بھائی تینکیو یار آپ کو جب ہم زحمت دیتے ہیں آپ کہیں ٹریول بھی کر رہے ہیں اور ٹائم نکالتے ہیں اور مجھے پتا ہے وہ اس لیے کہ آپ کی اپنی گیم ہے آپ نے ہمارے لیے فخر کا باعث بنے آپ لوگوں کو دیکھا تو آج تک یہی نام یاد ہے مجھے تو باقی نام بھی یاد نہیں ہے آج کے کون کھیل رہا ہے وسیم بھائی دو چل رہے ہیں پیرلل کیمپ ایک ہی ٹائم ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچ اچھا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں نے ذکر کیا آف دا ریکارڈ میں کھلاری کا نام نہیں لوں گا بڑا پلیر ہے بچارہ پھاس جائے گا اس نے مجھے جب کال کی تو میں احران ہوں کہ میں کہے یہ کیا چل رہا ہے انہوں نے کہا آپ پوچھیں سینئر سے آپ کو بتائیں گے تو دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے وسیم بھائی یہ کیا چل رہا ہے پاکستان آوکی کا بلکل بیڑا غرق سے تو بیڑا غرق ہو گیا دیکھیں منمانیہ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور آپ نے جو ہے وہ پاکستان سے آپ نے کھیلا ہوا ہے بارہ سال یا دس سال اس کے بعد آپ نڑکوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو یہ بھی بہت زیادتی ہے حکومت کو میں تو بہت مرتبہ بہت پہلے آپ کی پروگرام کے توقع سے اور دوسرے پروگراموں کے توقع سے کہہ چکا ہوں کہ خدا را یہ حکی کو بچاؤ میں پرائمیسٹر صاحب کو اپیل کر چکا ہوں کہ آپ جو ہے اس پر اپنی نگاہ دالیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ماجرہ ہے کہ ہاکی کے اندر آپ پیسہ دیتے ہیں قوم کا پیسہ جاتا ہے فیڈریشن کے پاس فیڈریشن پیسہ کھایا تھی ہے اور کون لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بار بار بیک ڈوڑ سے آیتے ہیں اندر اور کوئی نہ کوئی سبارش لگا کے اندر آگے سیٹ کا مزہ لے لیا ہے ان کو چسکا چل گیا کہ جی لکو کے ساتھ تو ہم نے کچھ نہیں کرنا ہمیں پیسہ مل کے رہے بس عرب اور روپے کا خبرن کر لیا ان لوگوں نے نہ ان کی انکواریاں کھل نہیں ہیں ایف آئی اے کو اگر آپ دیتے ہیں انکواری تو ان کو بھی چاہیے کہ پہ جلدی امپلیمنٹ کریں اور تاکہ ان کو شخصیصا سزار دیں اور ان سے پیسہ نکلوائیں یہ قوم کا پیسہ ہے اور یہ گھر بن گئے جہادہ سے بن گئے کہاں سے بن گئے اوور نائٹ ان کے پاس سے آپ کچھ سے پتہ لگائیں نلگوں کو ورگراتے ہیں نلگوں کو پریشر ڈالتے ہیں کھنوں سے درواتے ہیں گاڑیوں سے بسوں سے درواتے ہیں کہ آپ نہیں جائیں گے منہ آپ کو ہم کھلنے نہیں دیں گے آگے ہوکی ہم دوارا آئیں گے اندر تو زیادتی ہے بھائی یہ زیادتی ہے اس پہ دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے خدمت گزار ہیں ہوکی کے آج بھی میں دیکھیں کہ آپ سچ پہ بات کرتا ہوں جھوپے نہیں کرتا اگر ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ پینل پہ ہوتا اور پیسہ کما کے بیٹھا ہوتا کونے پہ تو بھائی مجھے تو آفر بھی ہیں کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ مل جائے آکھے بھائی میں کیوں میروں میں تو قوم کے لیے ہوکی کھیلی گرین شٹ کے لیے کھیلیے آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں گرین شٹ کے لیے حاضر ہوں گراس پروٹ لیبل پہ ہوکی ختم ہو گئی آپ کی آپ کے اپنا گلیوں میں ہیں نہ اپنا گراونڈو میں ہیں ہوکی نہیں ہے ہم تو بیلی سے کھیل کے پسٹار بنیں تو بچوں کو ہوکی سکھانے کے لیے آپ کو بھارانہ پڑے گا ایٹی فور کا بیج اب ایکٹیو ہو گیا ہے جنہوں نے اولمپی جیتا تھا وہ سارے نامی گرامی ان کے پاس چارچر اولمپک میڈل ہیں ان کے پاس بھائی بات یہ اولمپک کے ساتھ پلٹ اپ میڈلس ہیں وہ بڑے ان سے زیادہ سینئر ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا وہ گھر نکل کے آ رہے ہیں بھار دیکھیں آستہ آستہ ہوکی کو بچانے کے لیے اب اگر شہلہ رضا کو آئینی طور پر ہم نے کانگرس کے اجاز میں اگر ان کو صدر بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ ساتھ سال سے ساتھ سال سے وہ اپنا جو ہے فمس ہوکی کے اندر ہیں اور ہوکی کا ان کو نو آ ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پریزنٹی بنایا ہے کہ سین گورنمنٹ سے وہ دس کروڑوں پر جلاتی رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ دلواتی رہی ہیں دس کروڑوں پر یہ لوگ کھاتے رہے ہیں کینکہ نا وہ کچھ نہیں بولی بہتر آپ ان کو صدر اس لیے بنایا ہے کہ آگے کے لیے حالات اچھے بہتر کرنے کے لیے کیونکہ آپ دیکھ لیں اب تو آپ کے سامنے انہوں ہوکی کو ختم کر دیا ہے کہ اب نیدالنا بڑا مشکل ہے ہمیں ہم نے ان کو اس لیے آئیں گی ساس دیکھیں پیچھے جتنے بھی صدر آئیں پیسہ کھا کے بھاگا ہے اور ہمی پہ چپے رہے ہیں اب ایک اور بکی ساپ آئے تھے ان کو ہم نے کھا کے ایکشن کرا خود بیٹھ گئے اور آکے انہوں نے مطمئنیہ کر ان کے جو ایڈوائزر ہیں ایڈوائزر ہیں ان کو خلق بہکا رہا اور بہکا کے تیم بجواردی ہے اپنا وہاں پہ سلالہ بگا سلالکشن کمیٹی تیم چلے گئے آپ کو سب پتائیے بھائی باک یہ ہے کہ یہ سید کا نشہ ہے انہوں نے ان کو گمہنا پھر آیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہتا کھایا کہ بکی ساپ آجاں ملنے آپ کو پیسہ کام آگے دیں گا بہلت چیز ہے ایسی چیزیں ہونے چاہیے اب ان لوگ انتی انکواریاں ڈیٹی انکواریاں ہونا چاہیے انکواریاں ہوں گی دیکھیں ایسی کی جو ہے وہ ایسی کی سمیری پیبلی پڑھی گئی ہے رامیسل صاحب جو ہیں وہ بیزی ہیں اس وقت ایران کی صدر آئے گئے وہ ان میں لگے گئے اس وقت معاملہ آئی سا آگیا اور ان کو بھی چاہیے اپنی مسئل کو چند پیٹر نہ مارے کہ نوٹیفیکیشن نکالنے سے پہلے وہ سب سے پہلے انکواری کر آئیں کہ کس نے پیسے کھایاں کس نے نہیں کھایاں اور ان کے خلاف ایکشن کروائیں پھر لائے کہ آکی بہتر ہوگی اور جو نئے الیکٹر ہیں جو لوگ ہیں جو مانماری سے کانگرس کے اجازت آکے بیٹھے اور انہیں سانہ رضا کو صدر بنایا اور ہیدار ہیدار ہی ہمارے وہ بھی سیکیٹری ہم کو پٹا ہے ان کا تو سکے ہوا توڑ سے تیس تک تیس اپڑا تک سیکیٹری ہمارے اس دوسری طرف رانہ مجاہید بھی سیکیٹری ہے کس نے بنایا ان کو کسی نے نہیں بنایا وہ تو نون ایلکٹیڈ آکے صدر نے بولا ہے وہ صدر بھی نہیں ہے اپنا جزے کہتے ہیں تاریخ مسوری بکتی صاحب وہ کان سے صدر آئے وہ تو ایکٹنگ صدر تھے کیونکہ ایکٹنگ جب ہمارے کانگر ساہب آئے وہ بھی ایکٹنگ تھے یہ بھی کیلٹکر ہی ہیں تو ان پر کان سے ایلکٹیڈ ہو گئی ہے اور دوسرے جو کہ جو کہ جسے بھی کانگرس کے لوگ ڈیوار ہوئے تھے وہ سب ان کی طرف چلے گئے وہ تو ڈیوار ہوئے میں نو کانفرنس بورٹ ان کو ملا تھا وہ تو ہی نہیں ٹھیک ہے اچھے یہ امپورٹن بات ہے وزین بھائی یہ آپ نے بڑی امپورٹن بات کہی ہے یہ امپورٹن ہے آزگر بھائی یہ جو معاملہ ہے میں بڑا پریشان ہوں مجھے ذرا سمجھا سکیں کہ کیا مسئلہ ہے دو کیمپ ہیں دو جگہ پلیئرز ہیں کراچی کے ٹیم بطہ کراچی میں لگے کیمپ میں ٹرائلز بھی ہو گئے ازلان شاہ کے ٹیم بھی اناوس ہو گئی اسلام آباد میں جو کیمپ لگا اس میں پلیئرز کا کیا قصور ہے پلیئرز کو کھینچتا نہیں ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ آؤ کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ آؤ ان بچاروں کا تو کوئی قصور ہی نہیں ڈر کے مارے کھیل رہے ہیں پیسے ملتے نہیں ہیں پانچ پانچ سو روپیہ ڈیلی دیتے ہیں پانچ سو میں کیا ہوتا ہے کھلاڑیوں کا میں تو خود یہ ساری چیزیں دیکھا ہوں تو میں اب بھولنا شروع ہو گیا اس پر بہت زیادہ ورنہ پہلے تو میں یہ فیگرز بھی کوٹ نہیں کرتا تھا تو اب آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ بھی کی ساری سٹوریز پر تو ایف آئیے کی انکوائریا کھلی ہیں بہت شکریہ دیکھیں کیا ہیدر حسین یا شہلہ رضا کی فیلیشن کی جانب سے کسی کھلاڑی کو کوئی دماؤ ڈالا گیا کسی کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہاں آئے کراچی یا نہ آئے ایسا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے لیکن یہ واقعہ جو اگر نظر آتا ہے تو یہ واقعہ نظر آتا ہے ہمیں اسلام آباد میں کھلاڑیوں کو پریشر میں لیا گیا اور ان کو آنے کے لیے مجبور کیا گیا اب کھلاڑی دو ہستوں میں بڑھ گئے اس نے بلکل صحیح اور اصل جو نقصان ہے وہ کھلاڑیوں کا اس نے بھی دور آئی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو حل ہونا ہے لیکن اگر ہیدر ڈپائیڈر ہوتا تو وہ ایف آئی ایچ کو خط نہیں لکھتا کہ مطمازی ایسوسییشن پہ ایف آئی ایچ نقص لے اور اس مسئلے کو حل کریں دیس اپریل کو ہیدر نے لیٹر لکھا ایف آئی ایچ کو آج ایف آئی ایچ سے اس کا جواب آیا ہے انہوں نے انکوائل شروع کی ہے اور پچیس اپریل تک دونوں گروہ سے تمام طرح دستاویزات اور تمام طرح ریکارڈ وہ اممہ گا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہیدر کھلاڈ ہوتا تو وہ ایف آئی ایچ کو کیوں لکھتا اب ہیدر کے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ورلڈ باڈی میں پیدا ریل باڈی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا تو یہ متوازی وہ کیسے جائے ٹھیک ہے نا اب سوال یہ ہے کہ رانہ صاحب سیکرٹری کس فورم سے بنے رانہ صاحب تو کسی میں فورم سے منتخب لئے ہوئے کسی طرح سے بکتی صاحب اب وہ انہوں ڈی بار ہیں یہ ایف آئی ایچ کے کانون میں پی ایچ ایف میرا کانون نہیں ہے پی ایچ ایف کے کانون میں لکھا ہے کہ کسی کے خلاف ردہ میرا کترچakinس ح river اور آپ ناکاہ ہو جائیں اس تحر جانے تو جتنی لوگ اس پر دستخط کرتے ہیں وہ سب ڈی بار ہو جاتے ہیں یعنی وہ سب ڈی بار ہو جاتے ہیں そうだ تو اسی لئےрав دنیا جبم صاحب وقتی صاحب شیلہ رضا کرے گے ، جس کو خودوجا رضا لے کر رہاکُتی گی بھی Thailand میں بل کہاں سے کہاں چلایا ایک خط اس نے خون لکھا آنے کے بعد کہ جناب یہ چھے بلدے ہیں چھے علم کے لئے ان کا نام ایکزل کونٹنیس میں ڈال دیا جائے اور پھر دو مہنے بعد دیسمبر میں لکھا اور مہارک میں ان کا حملہ ہوا بن کے کہتا ہے کہ جیلے یہ تو صحیح ہے یہ تو ٹھیک ہے بھائی ایسا کون سی خیامت آگئی جو تلنچالک ان کو صحیح قرار دے لیا تو بھائی یہ لیتوں کے کھیلیں ان کی لیتیں صحیح نہیں ہیں اور آپ کے پہرام کے والے سے بات بتا دوں کہ کل یا پرسو وزیراعظم اس پر فائنلی ایکشن لے رہے ہیں انہوں نے بلالیا ہے دو مہنے کو لیکن میں ازگر بھائی ازگر بھائی ایک آپ کو تھوڑی سی ایک انفرمیشن چھوٹی سی شیئر کروں آپ کے تو ماشاء اللہ ہم سے بہت زیادہ ہم بھی آپ سے ہی سیکھتے اور پتہ کرتے ہیں لیکن ایک انفرمیشن آپ کو بتاؤں کرنے یہ جا رہے ہیں کہ صلاح کروا دیں گے ایک کو کہیں گے خاموش ہو جاؤ انکوائریاں نہیں ہوں گی دیکھیں شہرہ رضا سے میری بات نہیں تھی اور میں نے ان کو اس آکشن پر بات کی تھی دونوں نے کہا کہ ہم غلط ہیں اگر ہم غلط نہیں ہے تو ہم ہتیار کیوں ڈالیں ہم کیوں ان کی باتوں میں آ جائیں تو وہ تو ظاہر ہے اپنے پوائنٹس پر اپنے ایم پر کھڑی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب مزیراعظم اسی شخصیت تو رسول پر کی بات چیت اور خیال بھی کرنا پڑتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شہرہ رضا ان کی بات کو رکھتی ہے یا اپنے سٹینٹ پر کھڑی ہے چونکہ جو شہرہ رضا کو بنایا گیا ہے وہ کسی ڈی بار ایکجیکٹیو کمیٹی دے نہیں بنایا ان کو ایکٹیو ایکجیکٹیو کمیٹی نے بنایا اور تیر چپ کے آئیے میں واضح درج ہے کہ جو ایکٹیو کمیٹی ایکٹیو ہے وہ اگر کسی کو ملتخب کرتی ہے تو اس کو اگر صدر وزیراعظم صاحب بھی ایک نومنیٹ کر دیا کسی اور کو تو وہ ایکٹیو کمیٹی یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ جس کو اس نے ملتخب گیا اس کو بھی کلٹیلیو کریں لیکن ہماری ایسا ہوتا نہیں ہے وہ سارے محفظات بھی ہوتے ہیں تو آج جو ہے ایف ای ایچ پہ الوال ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ دو دن میں ایف ای ایچ دن میں سے کیا فیصلہ کرتی ہے اب تیم دیکھیں تیم کا اعلان تو ہو جیا اور ظاہر جو یہاں کراچی میں آئے یہ بات رانہ مجاہیز اور ان کے لوگ ان کے ساتھی اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ جن کو ایلویٹیشن ہوں گا وہی تیم بھیجیں گے انہوں نے ایک ایمیل کی تھی جواب ان کو آیا تھا جس پر امجیکشن ہوا تو پھر باقاعدہ ملائشیل انتظامیہ نے ہنکی فیندیشن کی اور ایف ای ایچ دن میں باقاعدہ اس پر معذرت کی کہ ہم نے غلطی سے آپ کو جواب دے دیا تو یہ سب سے سلطار جب واضح ہو اور ریٹل میں ہو تو بھائی رانہ صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ تیم کے مقاد میں جنگ لڑتے ہیں جو بھی لڑا جنگ لڑے لیکن تیم کے مقاد میں ایک ہی قیم ہوتا اور اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی جو کراچی میں ق ہنکی کے لیے کام کر رہے ہیں یہ تو اپنے لئے کام کر رہے ہیں یہ تو بچانی کیلئے کام کر رہے ہیں جو کلڑیوں کے کلڑے پر 10 سو عرب پر زیادہ روکے جو کے کیش میں یہ ساری ترازیکشن کی ہے اس کو بچانی کیلئے جا رہے ہیں اب مجھے بتائیے آسیب باجوا صاحب نے ہتن یا ہتنین لانو ان کے سالے گا اس کے نام پر کمپنی بنا دی ٹھیک ہے نا دوزار آٹے میں یا ساتھ میں اور کمپنی بنا کر کش ٹراجیکشن کی اور تمام ٹراجیکشن سے انہوں نے اپنا کمیشن لے لیا بھئی آکو یہ رہی کس نے زیادہ جا آپ پر کمیشن ہوگا اور کش میں آپ نے کیسے کام کر لیا کون تھے آپ کیسے کیا آپ نے اور وہ سالہ اس کا کوئی ٹیلڈر ہوا تھا کمپنی کو کام دینے سے پہلے کیا کوئی کانونی تائشیکار کو اپنایا جیا تھا ایسا کچھ نہیں ہے ارسلان بات یہی ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنا اولو چیزہ کر رہے ہیں میں تو ہنکی کے لیے بڑا فکرمز بھی ہوں پریشان بھی ہوں دعا کرتا ہوں کہ کل یا پرسو وزیراعظم کو ایسا فیصلہ کر دیں سر بہت اچھا کام کیا حیدر بہت اچھا کام کر رہا ہے میں اس کو سپورٹ اس لیے کرتا ہوں چاہے وہ کسی بھی گروپ سے ہوتے لیکن حیدر نے کم از کم کوشش کی لڑکوں کو لی جانے کے لیے ایک سپانسر باگ دوڑ کر کے لے کر آیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اب اس لحظ پہ پہنچ گئے ہیں کہ کھلاڑیوں کو اولمپیان کو کہتا ہے کیا تم کراچی شکت ہوگے ہو کیا تم کراچی والے ہوگے ہو تم پرجاب میں جو نہیں ہو تم یہاں جو نہیں ہو یہ جو لے یہ باتیں اور لوگ اب آپ دیکھیں کہ حافظ آباد کا جو اولمپیان ہے دوزار آج بچ نے بیٹی اولمپیق میں حصہ لیا جاوید محمد جاوید اس نے اپنا ویڈیو بیاری جائز کیا اور اس نے واقعیدہ کہا وزیر دفاع کو خواجہ عاصف کو کہ آپ ہی ان کے ابو ہیں آپ نے ان کو اولی پر کے لائے تھے پھر اس نے آپ بھی کو دھوکا دیا اب آپ ہی اس کو ملتقل جانب تک پہنچائیں کیونکہ آپ نے کیا تھا اس کا ریزلٹ پوری قوم نے بھکتا پوری حقیل نے بھکتا ہے تو اب کم سے کام ہو خواجہ عاصف صاحب آپ آگے آئیں اور اپنے غلطیت کا جو ہے وہ اغالہ کریں اور چیزوں پر صحیح رسکے پر لیتے ہیں یار بہت ساری چیزیں ہیں میں اس پینہ عظیم بھی اور بھی تھوڑی سی ڈسکیشن عظم بھی کرتے ہیں ریاض بھائی ادھر معاملہ ہی بلکل الٹا ہو گیا سارے پریشان ہیں اور ابھی تو آپ نے عظیم بھائی کی ساری غوش کشا ہے یا بڑے ان کے صحفات والی گفتگو بھی سن لی میں ابھی آپ سب سے اس پر بات کروں گا ڈیڑھ سو عرب کا گھپلا یار اتنا پیسہ ہاکی میں ہیں اور پلیئرز کے پاس جوتے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں یار کتنا دکھ کی بات ہے ریاض بھائی کیا کہتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سلام بات یہ ہے کہ یہ جو کرپشن ہے نا یہ تو خیر ہمیشہ سے ہو رہی ہے لیکن موجودہ دور میں آپ یہ سمجھیں کہ اس کی کوئی بیلیو نہیں ہے آپ مطلب جتنا بڑا کرپشن کریں گے اتنا زیادہ آپ جو اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں گے اس لیے کہ ظاہر ہے وہ جو کرپشن ہوتی جتنے بڑے پیمانے پر اس کے شیئر جو ہیں وہ سب جگہ جاتے ہیں اور ہم آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری میں آپ نے پروگرام کیا تھا اسی ہاوکی پر بڑی باتیں ہوئی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی اصل میں یہ سسٹم کی خرابی ہے جب سے مطلب ایٹین امینڈمنٹ کے بعد جب یہ کہ بین سبائی وزارت سپورٹس قائم ہوئی جو تھا جو تھا جو ہزیر ہوا کرتا تھا اسپورٹس کا اس کے انڈر میں وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں تو چیک انڈ بیلنس بھی تھا لیکن جب سے یہ سبائی وزارت آئی ہے اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں ہوش باش ہو گئی ہیں پاکستان اسپورٹس بورٹس کا فیلئر ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا فیلئر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین سبائی وزارت جو اسپورٹس کو دیکھتی ہے اس کا یہ فیلئر ہے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں بتدری سامنے ہوتی تھے لگی اولمپک ایسوسی ایشن پر ایک شخص بیٹھا رہا خود چھوڑ کے گیا تو گیا ہم نے پندہ سال اس سے نہیں پوچھا بھائی آپ نے کہا جانا ہے یا نہیں جانا بالکل آپ یہ دیکھیں وہ تو خیف وہ اس وقت تھے اور یہاں دوہزار آٹھ سے جو کہ سجاب کو کرتے تو ان کو بھی مطلب آپ دیکھیں کہ سولہ سال تک وہ رہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ہاکی پیڈرشن میں اس کی رینکنگ میں ہاکی کی کوئی ترقی نہیں ہوئی یہ ضرور ہے کہ جب سے حیدر حسین دوہزار سولہ سے آئے اس کے بعد جب وہ کراڈی ہاکیٹرشن کے سیکریٹری تھے اور جب وہ پی ایچپ کے سیکریٹری بنے تو وہاں پہ پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اسی عرصے میں جو ہمارے پاکستان ہاکی پیڈرشن کے جو پاکستان کے پیلئر سے جن کا باجبل عدہ پیسہ انہیں دیا جانا تھا وہ حیدر حسین کی پیڈرشن نے اپنے گوڈ آفیسز استعمال کر کے وہ پیسہ لے کے آئے ان کو لڑکوں کو پیسہ دیا اور آپ کی رینکنگ جو تھی جو 20 پر چلی گئی تھی وہ اس وقت ہے پندرہ سولہ پہ آگئی تو یہ تو مطلب یہ کہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو قانون ہے اس کے تحت جو بھی وزیراعظم ہوتا ہے چاہے با انٹرم گورنمنٹ کا کوئی ہو وہی مطلب یہ کہ اگر جو بھی ہو وہ صدر کو لے کے آتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ لے کے آئے اور اس وقت خالے سجاد کے دور میں خالے سجاد کھو کر نہیں مطلب رانہ مجاہد کو لے کے آئے لیکن تو جس طرح سے لے کے آئے وہ بالکل جو بھی ایک طریقہ بڑا احران ہوں پہلے الزام لگاتے تھے رانہ مجاہد پہ شہباز سینئر پہ خود ان کے اکاؤنٹس کے لیے پریس کانفرنس کر دی کہ وہ بینک آف پنجاب کی والی بات اور پھر اس کے بعد انہی کو واپس لے آئے گھما پھر آ کے کیا بات ہے ارسلان مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ آپ دیکھیں نا کہ پچھلے دور میں اور ابھی کے پریزنٹ نے پہلے بھی پریزنٹ نے آپ کے بہت سے جو سابق سیکریٹیز تھے ان پہ کرکشن کی بھی الزامت لگائے ان کو ہتکڑیوں پہنانے کی بات کی لیکن اس کے باوجود آج دیکھیں کہ وہ سب ایک ساتھ ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ شہلہ رزا کا اور مطلب بکٹی صاحب کا کامپیریزن کریں نو ڈاؤڈ بکٹی صاحب بہت شریف آدمی ہوں گے اچھے آدمی ہوں گے ان کی کیریٹیبلیٹی ہوگی لیکن شہلہ رزا دوہزار سولہ سے کسی نہ کسی حیثیت میں کراچی ہاکی ایسیشن ہند ہاکی ایسیشن اور پاکستان ہاکی فیڈریشن میں مطلب وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی خواہ تین کے لیے بڑا کام کی ہے شہلہ رزا نے خواہ تین تھیلاریوں کے لیے وومن ہاکی کے لیے بڑا کام ہے ان کا بلکل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہلہ رزا جہاں زیادہ بیتر طریقے سے ہاکی کو سمجھتی ہیں اب یہ جو اس وقت جو کرنٹ اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے جو ہے دونوں فیڈریشنوں سے ان کی چیزیں مانگی ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کیا گا ثقوت ہے اور اس وہ بھی وہ بھی کنپیوز ہے انہوں نے پوچھا اصلی کون ہے بھائی ہمیں بھی بتا تو اور اس کے ساتھ ساتھ ارسلان انہوں نے جو ہے نا یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ پاکستان اولمپک ایسیسیشن آف بینیسوائی بزارب ان تینوں نے اپنی ریپورٹس ہیں انہیں دے دی ہے اچھا میں ریاض بھائی اس پہ نا آپ سے ایک دو چیزیں اور بھی ڈسکرس کرتا ہوں وسیم بھئی یہ جو بات ہے ہمارے یہاں پہلے تو پاکستان سپورٹس بورڈ کا بڑا مسئلہ ہے اس کے ڈی جی بچارے کے ساتھ بھی ایک بڑا عجیب ایشو کر دیا حالانکہ وہ بندہ میں ان سے ملا ہوں مجھے نہیں لگتا وہ فیسلیٹیٹ کرتا تھا سارے یہاں پہ کھلاڑیوں کو بھی فیسلیٹیٹ کر رہا تھا بچارے انہیں پوری پوری فیسلیٹیٹیشن یہاں پر دی ہاکی کے جب کیمپ لگا اس کو فیسلیٹیٹ کیا پاکستان فوٹبال فیڈریشن جس کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ ان کو بھی فیسلیٹیٹ کیا پھر ان کی ڈگری کا ایک کشو لے آیا اب انہوں نے اپیل کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک وہ جاتے ہیں اس معاملے تو ہمارے یہاں تو پاکستان بورڈ کا بھی سپورٹ بورڈ کا بھی کوئی بتا نہیں ہمیں ہاکی فیڈریشن دو دھڑوں میں بھٹی بھی ہے آئی پی سی منسٹری کا رول سمجھ نہیں آتا کہ بینل سبائی دابتہ میں سپورٹس کا کیا رول ہوگا اور ایسان اقبال صاحب اس کو کتنا سمجھ پائیں گے ہوگا یہ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو مجھے سمجھا دیں یار ہم تو بات یہ دیکھیں ریاض بھائی اور حضر عزیم دونوں نے کیا باتیں کی ہیں ملہب دل سے باتیں کی ہیں ان کے دل میں درد deep دیکھیں یہ جنرلسٹ ہیں دونوں ریاض بھائی تو حوکی بھی کھیلتے ہیں اور جنرلسٹ بھی ہیں اور میرے بہت قریب بھی ہیں جانتے بھی ہیں کہ حوکی میں کیا کردار کس نے کیا کردار دا کیا ہے اور حضر عزیم جو ہے وہ تو پہتہ ہے کہ انہیں ہر چیز کا معاملہ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اندر کیا نہیں ہو رہا آپ کھول کے سامنے انہوں نے واضح کر دیا بات یہ ہے کہ دیکھیں درد ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایسے نقباز ساتھ میں ہیں جب آپ اس پر بن کے آئیں ان کو خوش سوچا چاہیے کہ اس کی گہری انکواری کروائیں دیکھیں کہ صفاف انکواری نہیں ہوگی اور ایمانداری سے نہیں ہوگی تو وہی ٹولا آکے کہیں نے کہیں سے دل کے آگے بہت جائے گا اور ہاکی کو برباد کر دے گا یہ صرف پیسے کا جنگ ہے انہوں نے مزے لے لیے پیسے کے چسکا پڑ گیا ہے ان کو بھائی بات کیے کہ انہیں یہ نہیں ہے کوئی گھر کہ بچہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا اب آپ ٹینوں سے بچے کو اتار دیں گے اور بچے کو اپنا جیسے کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ سے پریشنز روائیں گے تو پھر ہاکی کیا ہوگی مجھے بتا ہے کئی بچے وہاں پہ جو کیم میں تھے انہیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے جانا کس رائٹ جگہ کونسی ہے ہماری رائٹ جگہ تو وہ ہے جہاں سے آپ کو لیٹر آیا ہے فیڈیشن کے ایش ایف کا لیٹر آیا ہے ایش ایو کی فیڈیشن کا کہ بھئی آپ نے آنا ہے یہ ڈیٹ ہے آپ کی اور یہ آپ کو جو ہم نے فکسچر دیا جو ٹین کی سمری ہوتی ہے بھی اب بات یہ ہے کہ جو بچے پارے پانچے بچے تو کرنگ تھے ان کا ٹورمنٹ دیا ہو جائے گا نا ٹین تو ہم نے آناؤنس کرتی ہے سر میں ہنان شاہد وسیم بھائی ہنان شاہد کے لیے پریشان ہوں بہت اچھا پلے رہے ہیں اس کی فیملی پوری کھیلتی ہے اسپر یاکوب اور اس کے بھائی ساتھ اب وہ دونوں بھائی کھیلتے ہیں دونوں بھائیوں کو پتا نہیں ہے ہم کیا کریں یہ فیملی گھر کی ہے یہ ان کا جو ہنان شاہد کا جو 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 فادر ہیں شاہد وہ میرے ساتھ کھیل چکے ہیں بھائی یاکوب یہ ساری فیملی ہے افزل منہ صاحب تھے ان کی فیملی میں سے پورے بلانکس کرتے ہیں یہ ہکی ان کی زندگی ہے تو اگر اس بچے کا ٹورنمنٹ ضائع کرتے ہو کہ آپ کیونکہ وہ اپنگیر کا ہنان شاہد کو تو ہم نے سلک کے تھا مغرور جونئر نے جب سلکٹر تھے چیف سلکٹر یار یہ رکے گا نہیں یہ پاکستان کا جو ہے اور دنیا کا چھپ نہیں رکا اب اس کو اگر آپ جو ہے اس طرح سے بھرا کے اور پریشر ڈال کے اس کو رکو گے ٹھیک ہے نا کہ وہاں مجھ جاؤ منہ تمہاری آگے ہوکی نہیں ہوگی تو پھر یار یہ زیادتی ہے یہ تو بچوں کے ساتھ زیادتی کرو یار آپ اپنی سیڈ کی جنگو ہیں بچوں کو کیوں پیچ میں پیس رہے ہو تو یہ تو انہیں برباد کرتی ہے اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ بھی میرا بھائی شہباز سینئر کے ساتھ کھیلاؤں میں باجبا کے ساتھ بھی کھیل رہا ہوں بگر اگر آپ نے آنکی کھیل لیے آپ نے فرنٹیشن کے مزے بھی لیے لیے آپ سائٹ میں بیٹھو گراس پر لیبل پر کام کرو نیچے کام کرو آ کے آنے پیسا نہیں ہوگا پیسا نہیں ہوگا نا مجھے پیسا نہیں ہوگا مجھے پتا ہی ہے ان سے اوپر کے مزے لگے میں وہ نیچے کبھی نہیں کام کریں گے ان سے ذرا کیا کے دکھا دو آپ نہیں جانگے کلبوں میں یہ یہ صرف اوپر اوپر کہا ہو چاہتے ہیں کہ ہمیں اوپر کے مزے لیں یہ کھا ہے ملائی اپنا ٹھیک ہے نا تو بھائی بات یہ ہے کہ ان چیز پہ کڑی نگرا پھر بھی بات کروں گا چیت پیکٹن ہمارے جو ہیں وہ پرائیم ایسٹر ہے پرائیم ایسٹر کو پوری کی پوری انکوائری کرنی پڑے گی دیپلی کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور کون استمہلہ حسین میں آپ کو ایک چیز وسیم بھائی وسیم بھائی ایک بریک کے بعد آتا ہوں نا تو میں ذرا ازغر عظیم بھائی کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو وہ سارے ڈیٹیل کب سے کب تک کتنا پیسہ کیش میں خرچ کیا باکس ہاکی کے نام پہ جی ایسٹی کی مد میں کتنی غبن ہوئے یہ دیڑھ سو ارب روپیہ گیا کہاں اور دیڑھ سو ارب تھا ہاکی کے پاس ہم تو یہی حران ہے اور اگر تھا تو بھائی یہ پلئیر بچارہ کیوں رول رہا ہے پانچ پانچ سو روپے پہ انٹرنیشنل کھلاری اور پھر شکر کریں کوئی ہاکی لے کے گراؤنڈ جاتا دکھ رہا ہے وہ بچے آج تک ہاکی کھیل رہے ہیں ان کے خاندان میں ان کی لیگیسی یہ ہاکی وہ اس کو اٹھا کے چل رہے ہیں ہم انہیں بھی دھکا دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم بھی چھوڑ دو ہاکی ہاکی کا پلئیر ہی نا پرائیل ہوتے ہیں پچاس لڑکے آتے ہیں ہمیں چاہیے پچاس ہوتے ہیں پچاس ہی آتے ہیں ہم وہاں پھر جاتے ہیں ایک چھوڑا سا بری فوراں آتا ہوں بریق سے واپس تو اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی ازغر بھائی ذرا ایک بار پھر تھوڑا سا آپ کو چھیڑنے کی جسارت کروں تھوڑی سی یار یہ جو دیڑھ سو عرب روپیہ ہے یہ کیا کہانی ہے اور میں نے تو سنایا کہ کیش تک میں پیسے خرچے گئے ہیں بڑی عجیب بات ہے فیڈریشنز تو کوئی کام کیش میں نہیں کرتی باکس ہاکی کے ڈرامے تھے ہاکی خریدنے کے اندر بے ذابطگیاں جی اسٹی کی مد میں اور پتہ نہیں کیا کیا کام کام اور پھر وہ کمیشن والے گیم تھے کیا کیا کہانی ہے سر دیکھیں افتران یہ معاملات شروع ہوتے ہیں تاسیب زیا کے دو سے تاسیب زیا آسیب زرداری صاحب کے اس وقت بڑی سے قریب تھے اور پنجاب میں غزیدان ہی تھے پیپس پارٹی تھے جب ان کو صدر بنایا گیا تو آسیب زرداری صاحب نے پارک بند کر کے ان پر پرس کیا اور ان کو پیسے دیئے نو ڈاؤٹ تاسیب زیا نے کچھ خلچ بھی کیا لیکن وہی سے کریپسن کی تحالیہ شروع ہوئی اور اس کے بعد افتر رسول آئے افتر رسول کو بیٹی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھوتے چلے گئے پھر خالی سجاد کوکر آئے اب خالی سجاد کوکر کا تو مسئلہ ہی ہے دا کہ وہ تو پوری بریہ ان کے ساتھ بلکی بس وہ صحیح تھے تین سیکرٹری انہوں نے چینج کر دیا چوتھا انہوں نے حیدر کو کیا اور ساکھیا جو بھی جو بھی جا ان کے لیے کوئی معاینی نہیں رکتے تھے اب انہوں کے ساتھ جو سیکرٹری رہے وہ رانہ مجاہید رہے آسیب آجوا رہے اس کے طاتب ہیدر حسین رہے اور پھر شہباز سیلیر بھی رہے اب سوال یہ ہے کہ شہباز سیلیر کا جو دور ہے وہ حکیم ہے ایز ایڈولیسٹیٹر ناکام رہا شہباز سیلیر بہت بڑے پلیئر ہیں بہت اچھے پلیئر ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن بدنسی بھی یہ کہ وہ نہیں کر سکے اب رانہ مجاہید یا آسیب آجوا نے کسی لیے آسیب آجوا لیے لوگ کہتے ہیں کہ ڈھائی منٹ کا اولمپین ہے اب مجلی معلوم ڈھائی منٹ کا اولمپین ہے یا نہیں ہے لیکن وہ جس شخصیت کے انگلی پکڑ کے آئے تھے وہ محمد جعوید نے اولمپین نے سب سامنے لے آئے کہ جناب یہ تو خواجہ آسیف کے جو ہنہاں بیٹا بن کر آئے تھے اور بیٹا ہی بیٹے میں انہوں نے اببو کو بھی چونہ لگایا مطابق پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کیش ٹرازیکشن نہیں کر سکتے مواسفہ پیٹی کیش کے لیکن یہ لوگ جو ہے بڑے بڑے اماؤنڈ کو دو کروڑوں اس کو کیش ٹرازیکشن کرتے رہے اگر تو خالی سجاد خوبر نے ایک کچھ اکان بھی کھولا دیں گے پریجاد میں جس کو انکار کرتے رہے بعد وہ انہیں انہیں کے دست پر سامنے آئے کہ جناب یہ تو آپ نے خود نہیں کھولا تھا اور آپ کے بھائی بھائی موجود تھے جن کے ذریعے آپ نے یہ اکانٹ کھولوایا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر رانہ مجاہد نے ان کو غلط کہا آسف باجوا نے ان کو غلط کہا تو یہ صحیح کیسے ہوئے مجھے وہ کارولہ بتا لیں کہ اگر خالی سجاد خوبر غلط ہے تو پھر صحیح کیسے ہوئے ان کی گود میں کیسے بیٹھ گئے اب آسف باجوا صاحب اپنے اببو کیسے چیز کرتے رہے یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے اپنے پاکسا ہنکی کے لئے اور تاریخ کے لئے بھی کہ یہ معاملات ہے کیا اچھا پھر دیکھیں رانہ مجاہد نے بہت ہنکی کے لئے جو دس کروڑ پہلے کتنے انہوں نے جو خرچ کیے وہ تو ہنکی کے لئے وجود میں نہیں تھی اور کتب کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ابھی میں نے سنا ہے کہ اس زمانے کی رسیدیں انہوں نے ابھی فائل کی اور میں نے کم اطلاع ہے یہ کہ وہ رسیدیں انہوں نے فائل کی ہیں بھائی اگر آپ پرپ نہیں تھے آپ نے غلط کام نہیں کیا تھا تو آپ نے کیوں فائل کی بھائی اور وہ کون سی ہنکی ہے اس زمانے میں کہاں ملتی تھی اور رسید کے آپ نے اس زمانے کی فائل کی یا ابھی تھی فائل کر لیے یہ بڑے معاملات ہیں ایف آئی اے تیس کیسوں اکی برہرہ تکے کٹ کر رہا ہے آڈٹ کے ایک ستیرہ پیرہ لگے میں ہیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لئے ان سب کو ملتقی انجام پہنچانے کے لئے ایسان اقبال صاحب کا رول بہت ایم ہے اور پرائم مینیسٹر کا بھی کہ یہ ان چیزوں کو لے کے چلیں لیکن جتنے چلیں جس پاکستان کو درپیش ہیں مجھے لئے لگتا آپ والی بات صحیح ہے کہ صدا صفائی کی بات ہوگی اور ان کو بولا جائے گا چلو بھائی مل بیٹ کے جو ہے اس سسطم کو چلاو اور ہنکی کو بات کرو ہنکی کو لے کے چلو اس کے معلیہ ٹووئر ہے آپ کو باتے ہیں ہرانیل کے ٹوئر کے لئے آرہ آپ نے ایفایئے سے بات کیا اور ایفایئیئے کے طعیب اکرام صاحب نے یہ کوئی یقین جینل نہیں کرائیے کہ میں آگے جا کے کوئی رستہ نکال لوں گا میں چندhstی لیتا ہوں ایفایئیئے کو جس نے اس انکوائیئی میں جو حیدر نے خط لکھا جس کا آج جماعب آیا ہے ریاض بھائی پوری پوری کہانی ازغر عظیم بھائی نے چند منٹوں میں ہمیں بتا دی ان کو اس لیے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہی ہے اس پہ سب سے زیادہ کام کریں ریاض بھائی یہ جو تیڑ سو عرب کی ہم بات کر رہے ہیں یار اس کا مطلب ہے ہاکی میں پیسہ ہے ہم کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے ہے پر اوپر ہی اوپر بالا ہی بالا پیسہ ہے نیچے بچارے سب رول رہے ہیں اولمپین رول رہے ہیں انٹرنیشنل کھلاڑی رول رہے ہیں ورلڈ کپ کھیل نہیں رہے ایشیا کپ میں ہماری آل برا ہے اور ہاکی کے لیے فیسلیٹی نہیں ہے کھلاڑیوں کے لیے شوز نہیں میں خود لاس ٹائم جب شہناز شیخ صاحب وہ اپنی ٹیم لے کر جا رہے تھے تو میں گیا نصیر بندہ اسٹریڈیم سر میں نے وہاں لڑکوں کو شوز تک سے لے کے ہر چیز کا پوچھا اور میں نے کہا بھائی ڈپارٹمنٹ سے کھیلتے ہیں تو ہمیں مل جاتے ہیں اور جو بچارے کے بعد ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے ابھی بات ہوئی طیب اکرام صاحب کا نام آیا تو اگر طیب اکرام صاحب اگر ان کا تعلق ظاہر ہے پاکستان سے اگر وہ انٹرنیشنل ہاکی پیڈیشن کے پریسنٹ نہ ہوتے تو ابھی تک پاکستان ہاکی پیڈیشن پہ پابندی لگ چکی ہوتی یہ تو طیب اکرام کی وجہ سے یہ تھوڑا سا مطلب آپ کو ٹائم مل گیا ورنہ آپ کے دشمن اتنے ہیں جو ہمیشہ آپ کو بیک پوٹ پر رکھنے جاتے ہیں اور کرکیڈ میں تو آپ نے دیکھی لیا کہ آپ کا جو ایشیا کبتہ وہ آئی بریڈ موڈل بھی چلا گیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے دشمن ہاکی میں بھی ہیں لیکن طیب اکرام کی وجہ شاید ہم بج گئے ہیں اور پھر دیکھیں اس نے سب سے زیادہ جو ہے اسی لیے ایف آئی ایس نے طیب اکرام کو اس انکوائری سے الگ کر دیا اسی لیے ان کو بھی تناہ دیں کہ یہ شخص مشکوک ہے اور ان کا پرائل مشکوک ہے اس کا کرکا رکھا لیں گے اسی لیے ان کو سائیڈ کر دیا اور اس کے بغیرے جو سیکرٹری ہیں آئی ف آئی ایس کے وہ اسی انکوائری کر رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے ہونہ بھی اسی چاہیے اور اسی لیے ان کو الگ کیا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے ایک نقطہ بیان کر رہا تھا کہ ان کے پریسیڈنٹ آئی ف آئی ایس کے پریسیڈنٹ ہونے کی بیرے سے یہ پابندی نہیں لگی یہ ایک اچھا کام ہوگیا خیر جو انویسٹیکیشنوں کی ظاہر ہے اس میں وہ نہیں ہوں گے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے سیناریوں میں سب سے زیادہ تکلیف اور نقصان جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر کھلاری برداشت کر رہے ہیں اس سے قبل بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ کھلاریوں کے ساتھ ہی زیادتی ہوتی رہی اور کھلاریوں کو جو ہے ان کا پیسہ نہیں ملا کئی کئی سال ہو گیا پھر ان کی جوب اور کیریئر ختم ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ نائندیز میں جوب اور کیریئر ختم ہو گیا تھا اتنے سارے ڈپارٹمنٹ سے ٹی میں ختم ہو گئی تھی جو بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے کھلاریوں کا وہ ان سے چھین لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اگر کھلاری جو ہے گراؤنڈ میں آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے سلام کرنا چاہیے کہ ان حالات میں بھی وہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل بھی ہم یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ اتنی کرپشن ہوئی اتنے عرصے سے مطلب کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انویسٹیکیشن ہے وہ میرے خاص سے کچھوے کی چال چل رہی ہے اور ابھی تک کوئی انویسٹیکیشن فائنل نہیں ہوئی اگر وہ انویسٹیکیشن فائنل ہو چکی ہوتی تو اس طرح کے حالات نہیں ہوتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو مطلب زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے مطلب اس ڈھب میں چلا گیا ہے کہ ہم کرپشن کو بلکل سیریل نہیں لیتے نہ اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں اگر اہمیت دیتے تو شاید ہم اس نہج پہ نہیں پہنچتے کہ آج دو ویڈیشن ہوتی ہیں ہم نے جب آپ نے جنوری میں یہ پروگرام کیا تھا تو اس وقت کیس جو تھا حدالت میں تھا اور اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چلتی رہیں گی اور آپ دیکھیں کہ دو فیڈیشن ہوں گئی میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا علمیہ ہے کہ ایسا ملک جب وہ بنا تھا تو اس کو ہاکی کے ذریعے دنیا میں پہتانہ گیا تھا پاکستان جو ہے اب تر تین اولمپک چار ورلڈ کپ تین چیمپئنس ٹرافی آرڈ ایشین گیمز اور سیکڑڈوں ٹورنیمنٹس اور مطلب ہے کہ تیس ٹریز جیچ ہو رہا ہے اور ایسا ملک مطلب یہ ہے کہ آج اس میں سے پہنچ گئے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے کی اخلاقی اقدار ہیں وہ کلپس کر گئی ہیں زندگی کے مختلف شعبے میں اس کا اثر ہے کرپشن کو جو ہے کوئی بیلیو نہیں دیتا اور جو بھی کرپشن کرتا رہتا ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو سپیور محسوس کرتا ہے اس لیے کہ جو کنسرن لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ایککومیڈیٹ فیسلیٹیٹ کرتا ہے اور اس کے ذریعے یہ پوچھوں بڑا کلیر پھر میں ذرا وسیم بھائی دے یہ جو حالات ہیں ایسے ہی رہیں گے یہ جو میٹنگ کے لیے بلایا گیا ہے دو دھڑوں کو جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا میری اطلاعات تو یہی ہیں صلاح صفائی کرانے والے ہیں اور کہیں گے بیٹھ کے ایک ساتھ آپ آوکی کو چلائیں آوکی کی بیٹری کے لیے کام کریں نہ وہ تاریخ بھگٹی کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ وہ شہل حضر صاحبہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ رانہ مجاہد کو کچھ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ علمپین جو لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے اور نہ ہی وہ حیدر بچارے وہ اتنا حیدر جتنا پیشنیٹ ہے کام کے لیے اور وہ سمجھتا ہے کہ آوکی بہتر کریں اتنا ہی ہم کوشش کریں کہ حیدر کو بھی بھگا دیں اس ملک سے اصل بھی اصلان بات یہ ہے کہ ہمارے سف ملک کی پرائیڈیز ہیں بلکل ڈیفرینٹ ہیں حکومتی سطح پہ بھی حکومت کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے پرائی میسٹر کو دیکھ لیں پریزیڈنٹ دیکھ لیں وہ دندہ ظاہر ہیں مسروف ہیں دوسری چیزوں میں تو وہ جو ہے اس قومی کھیل ہاکی کو شاید جو اس کو مطلب ایک پرائیڈی دینی جائیے کیوں نہیں سپورٹ کا منسٹر بناتے سپورٹس ایمرجنسی ہے یہ صرف بہت بڑی ایمرجنسی ہے ہمارا نیشنل گیم ہے لوگ بھولی گئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں نیشنل گیم ہی کرکیٹ ہے بلکل ہے دیکھیں اگر نیشنل گیم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو یہ فاکی اب دے رہے ہوتے تو ارلی نائنٹیز میں جو بیس پرسیس ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں ختم ہو گئیں وہ ختم نہیں ہوتی اور پاکستان کے جو پلیئر ہیں انہوں کو بریڈ اینڈ پٹر انہوں کا جاری رہیتا ہے انہوں کا کیریئر ہوتا جوب ہوتی اور ہماری جو رینکنگ ہے نا دنیا میں پاکستان کی جو ہم ہمیشہ وسیم فروز زیادہ بہتر جانتے ہیں ایک سے پانچ تک ایئے ہمیشہ اور ہم ہمیشہ ہم کبھی بھی ہم نے جو ہے نہ تو اولمپک کا کالیفائنگ راؤنڈ کھیلا نہ جو ہے سیچویشن انتہائی بس سیچویشن ہے رانہ مشہد صاحب نے بھی کل یہ پرسوں بلایا شہلہ رضا صاحبہ کو اور اپنے بکٹی صاحب کو اب دیکھنا ہے کہ وہاں کیا ہوگا ظاہر ہے جو پرائم نیسٹر ان کو کہیں گے وہ ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پرائم نیسٹر اور صدر پاکستان اس پہ انٹروین نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ قومی کھیل ہے اس وقت ہم نے ارخواستے کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن ارسلان آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جو یہ میٹنگ کے لیے بلایا ہے اس میں یہ ہی ہوگا کہ وہ دونوں طرح سے دیکھیں گے کہ ان کے وہ کیا کہا ہے میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سارے عدرات سے اگلا پروگرام کروں گا تو یہی بات آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں کچھ نہیں ہونا جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہ آپ کی ہماری طرح لڑنا ہے جی جی آزگر بھئی کچھ کہہ گئے پھر میں وزیمہی کے پاس جاؤ شہلہ رضا نہیں مانیں گی وہ خود سٹیپ ڈان ہو جائیں گی لیکن ان کے ساتھ نہیں چل سکتے اور ان کے ساتھ چلنا بھی نہیں چاہیے اور سٹیپ ڈان ہو جکے پھر چھوڑ رہے ہیں ساری چیزوں کو کیونکہ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہے بدی اور نیکی دونوں ساتھ ساتھ چلیں یہ پوسیبل نہیں ہے اور شہلہ رضا کو جو ہم جانتے ہیں پچھلے ابھی سالوں سے تو میں خیال ہے کہ اس خاتون کو نے جتی کرگانیاں دیئے سیاست میں اور جس سانیہاں سے گزر کے وہ ایک مضبوط خاتون کی شکل میں سامنے آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر آزیم آجہ وسیم بھائی بھی مسکر آ رہے ہیں آزگر بھائی وسیم بھائی بھی جی وسیم بھائی میں آزگر حظیم کی بات سے متفق ہوں کیونکہ آزگر جو بات دیکھیں ملا کر دیا حکومت ہے ہم پیسے تو نہیں دیں گے ان کو ایک بھی کیونکہ پرانا حساب کتاب دیں وہ دے نہیں سکتے آگے میں اس پر آرڈٹ کا حساب ہی نہیں ان کے باس کانگرس میں مانگا تھا تو بات یہ ہے کہ آزگر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر شیلہ رہا سٹیپ ڈاؤن ہوتی ہے تو دس کلڑوں پہ بھی گئے وہ سالہ نہ ملتے تھا جو کھاتے تھے اپنے بیٹھ کے تو بھائی کہاں سے پیسے پورے ہوں گے آپ کیا کش ہو جائے کے پھریں گے پہلے ہی آپ کو کوئی میں وسیم فروز کی باب کو دھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا جی بڑھائیں بڑھائیں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کمپیرزن کریں شیلہ رزا صاحب کا اور بکٹی صاحب کا بکٹی صاحب سے ایک اچھے آدمی ہوں گے اور اپنی مطلب اس میں شعب ہے اس میں ایکسپرٹیز ہوں گی لیکن جو اگر کمپیرزن کریں ہاکی کے حوالے سے تو شیلہ رزا ڈائریکٹ دوہزار سولہ سے ہاکی میں انوالو ہیں وہ گراس روٹ لیول سے ہاکی کو سمجھتی ہیں اسی ہے کہ وہ پہلے کراچی ہاکی ایسیشن میں تھی پھر سندھ ہاکی ایسیشن میں پھر اس کے بعد پاکستان ہاکی پیٹیشن میں اور ان کا جو ہے ہاکی سے مطلب اچھا ویسے ایک بات بتاؤں ریاض بھائی ازدر بھائی اور رسیم بھائی پہلی بار یہ دیکھ بھی رہا ہوں اور اس پروگرام کے تفسوس سے میرے خالے پہلی بار ہو رہا ہوگا کہ کسی ایک پرسنیلٹی پر سارے متفق ہیں اور شاید وہ ان کی خدمات کو بھی جانتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جی رسیم بھائی کچھ کہہ میں تھوڑا تھا اس بات پر تھوڑی سی میں نگاہ دالتا ہوں اور آپ کیونکہ آپ لوگ سارے جنرلس بیٹھے میں ازدر زیم اور میرے سینئر اپنا جزے کہتے ہیں ریاض بھائی ان کو سب پتہ ہے اندر کی باتیں کی آئیں دیکھیں شہلال رضا جو ہے ہم ان سے اسی متفق ہیں کہ صاف سوطرہ ان کا پاس کا ریکارڈ صاحب ہے ان کا اپنا گھر نہیں ہے رینٹ پہ رہتی ہیں پیچھے ان کا ریکارڈ دیکھ لیں اپنا سن حکومت کے اندر وہ ڈیپی سپیکر نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کا ایک پاس ریکارڈ بڑا اچھا ہے اور وہ دیکھیں انہیں اتنا کردار اچھا تھا کیا شہلال رضا نے کہ وہ جب برے وقت میں تھا پاکستان کی فیڈریشن جب اپنا حکوم میں پیسے دین ابھن کر دی تو سن گورنمنٹ سے دس کورڈوں پہ دلوائے ہیں ٹھیک ہے نا تو سب سے بڑی باتیں دیکھیں اور وہ دس کورڈوں پہ کبھی حساب کتاب ہی دی انہوں نے وہ بھی کھاتے رہے بیٹھ کے مزے سے آپ کو پتا ہے کہ آٹھ لاکھ روپے تو سندر لیتا ہے بیٹھ کے اور چال لاکھ روپے سیکرٹی لیتا ہے بلا وجہ کے لڑکوں کو پیسہ نہیں ملتا نہ ملتا اپنا سیلیکشن کو سیلیکٹروں کو پیسہ ملتا ہے بچوں کو پیدا کھا جاتے ہیں تو بھائی بات یہ خود تو بیٹھے بیٹھے اپنا باہر کے ٹور کرتے ہیں تو اس کے بعد چودہ پندرہ کورڑوں پر نکال دیتے ہیں یہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے برباد کر دی ہاکی کو میں تو کہتا ہوں کہ ان کے خلاف انکوائری کر کے ان کو ڈیبار کر کے بین لگا دیں کہ ہاکی فیڈیشن کے لیے ان کو سلوٹ کے ہاکی فیڈیشن میں نہ آئیے اچھا وصیم بیٹھے میں ویڈیاز بیٹھے ہمارا سیگمنٹ ہے تھوڑا سا ٹائم ہوگا ہمارے پاس ایک شورٹ سے بریک کے ساتھ آپ تینوں ازراد سے یہی بات جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں سمجھ گئے ہوں اسی پر بات کرتا ہوں میں اس وقت اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ ایک ایسی سپورٹ یا ہماری نیشنل گیم کے لیے امرجنسی ہے ہر شعبہ رو رہا ہے ہر شعبہ ہمیں اس وقت سپورٹ امرجنسی کی بہت بڑی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں ہمیں ایکانومی کی امرجنسی ہمیں سپورٹ امرجنسی کی ضرورت ہے بھائی ایک چھوڑے سے بریک سے واپس آتا ہوں جو ریاض بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں بیلکم بیک جی اجیر ریاض بھی جلدی سے میں چاہوں گا آپ جو بات کر رہے تھے وہ اپنی کریں پھر میں ذرا کچھ در ڈیفرنٹ سینیریو ہے اس وقت تو میں چاہوں گا اس کے ذرا بھرپور طریقے سے آج اینڈ اپ پہ لے کے جائیں ایک تو میں آپ کو سلیوٹ کروں گا ایسیٹیوٹی کا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور اس پر فوری طور پر کوئی ایکشن لینا چاہیے ویڈن ٹو اور تھری ڈیز یا کم از کم اس کے دیکھ بھی اس لیے کہ جو سلطان عزلہ انشاء میں ٹیم جائے وہ کم از کم ایک ٹیم جائے اور اگر ایک ٹیم کے لڑکے اگنور ہو رہے ہیں تو ان کو شامل کیا جائے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے اور دیکھنا ہوگا کہ پیڈریشن کون ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ پیڈریشن وہ ہی ہونی چاہیے جو وہ اس سے پہلے دی بہتر کام کر چکی ہے تو اس میں ظاہر ہے شہلہ رضا اور حیدر جو ہیں آلیہ سالوں میں انہوں نے نسبتاً بہتر کام کیا ہے اور یہ دیکھنا چاہیے جو کنسٹنٹ آتھارٹیزوں چاہے وزارتے کھیل ہو یا جو بھی کھیل جو بھی مطلب اس میں وہ انوالو ہیں ریاض بھی ایک چیز جس میں مجھے ذرا آپ سے جاننی ہے چونکہ آپ داریکٹلی کومنٹری کرتے ہیں ہاکی کی گراس روٹ پر ہاکی کا کیا چل رہا ہے بلکل سلیر ذرا پکچر آپ سے جاننا چاہوں گا ڈومیسٹک ہاکی کیا کر رہی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ شاید مجھے بتا سکیں کہ کیا کر رہی ہے میں نے بڑے عرصے سے سنائی نہیں ہے ڈپارٹمنٹل ہاکی کیا کر رہی ہے کہاں کھڑے ہیں جونئر ہاکی کیا کر رہی ہے ہم کہاں کھڑی ہے سوڑے تین چار چیزیں ڈیٹیل اگر بتا سکیں میں اس کیٹیگوری کے لیے یہ بات کہوں گا کہ مطلب قدر نظر اس کے کہ کون سے مطلب پیڈیشن ہیں لوگ انہوں نے بچے بھی کام کیے اور بہت سے کام ایسے دی ہو جی ایکسٹیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوئے لیکن اگر میں کمپیرزن کروں گزشتہ بیس پچیس سالوں کا اور ابھی کا جب سے میں نے آج سے پیس سال پہلے کومنٹری سٹارٹ کی تھی تو ہم ہمیشہ بیزی رہا کرتے تھے انٹرنیچنل میچوں میں قومی ٹورنمنٹس میں اور جو وزن سٹی میچز ہوتے تھے اس کی بھی کومنٹری ہوتی تھی پی ٹی وی پہ اس پہ بھی بیزی ہوتے تھے لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حالیہ آٹھ دس سالوں سے آٹھ دس سالوں کی بات کر رہا ہوں میں آٹھ دس بارہ سالوں سے گراس روٹ لیول پہ وہ ہاکنی ہو رہی ایک زمانہ ایسا تھا کہ پورے پاکستان میں ایک سینٹرل ٹورنمنٹ ہوتا تھا اور ہر شہر میں جوہے وہ کلبوں کے ٹورنمنٹس ہوا کرتے تھے ڈپارٹمنٹس کی تو بات آپ کریں ہی نہیں اس لیے کہ ارلی نائنٹیز میں جب اداروں کی ٹیمیں جوہے ختم ہونی شروع ہو گئیں تو ڈپارٹمنٹس تو آپ کے ختم ہو گئے تین چار سرویسز کے ڈپارٹمنٹ ایک بابدہ ہے یا ایک کاتھ کوئی ریلوے چار پانچ دپارٹمنٹس رہ گئے ہیں پہلے پچیس تیز دپارٹمنٹس ہوتے تھے اور ہر سال باقیدہ ٹورنمنٹس ہوتے تھے تو آپ کا جو سوال تھا بنیادی طور پر وہ تو کیٹیگوری کے لیے کہ وہ تو دس بارہ سال سے پندرہ سال سے وہ ہاکی ہوئی نہیں رہی جو منظم طریقے سے انٹر اسکول ہوتا تھا انٹر کالیجیٹ ہوتا تھا انٹر یونسٹی ہوتی تھی انٹر کلب ہوتا تھا اور سینٹرل مطلب پورے پاکستان میں کوئی ٹورنمنٹ ہوتا تھا ہر سال ہر شہر میں یعنی ایون کوہارٹ میں مری جیسے علاقوں میں میرپور خاص میں لڑکانہ میں وہاں ٹورنمنٹ ہوتے تھے بڑے شہر تو آپ چھوڑ دیں ہر مہینے ایک ٹورنمنٹ ہوتا تھا تو یہ تو بات آپ سے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ٹورنمنٹس گراس روٹ لیول تھے اور کسی بھی سطح پر نہیں ہو رہے چاہے وہ آپ تو یونسٹری لے لیں میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں ختم ہو گئیں جوب اور کیریئر ختم ہو گیا تو نوجوان لڑکوں کا انٹریل جو ہے قومی ہاکی کیل کی طرف کم ہو گیا پہلے آپ کے پاس نمبر آف پلیئرز زیادہ تھے تو نمبر آف کوالیٹی پلیئرز آپ کو زیادہ ملتے تھے جوب ختم ہونے کے لئے سے یہ مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے اور اب تو حالات یہ ہو گئیں کہ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی جو ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے ورنہ بندوں نے تو خراب کرنے میں کوئی اثر نہیں چھوڑا چاہے وہ پلیئرز ہوں چاہے وہ فیڈیشن کے لوگ ہوں چاہے وہ مطلب سبائی بزرات ہو پاکستانی سپورس بورڈ ہو یا اولمپیک ایسیسیشن ہو اچھا ریاض بھئی بڑی خطرناک تصویر ہے یہ تو جو آپ نے کھینسی یہ بتائیں مجھے ریاض بھئی اب کیا ہوگا یہ جو اسلام آباد میں بیچارے کھلاڑی بیٹھے ہیں بس نہیں جا پائیں گے اسلام شاہ کے لیے وہ ہی جائیں گے جو آناؤنس ہو گئے ہیں یا ٹیم میں رد و بدل اب تو مجھے نہیں لگتا ہو سکتی ہوگی نہیں دیکھیں قومی مفاد کی خاطر تو آپ کو ذاتی مفادات کو قربان کرنا ہوگا اور کچھ ظاہر ہے لڑکوں کے بھی قربانیت ہی ہوں گی اور یہ ایسا جو بڑا مسئل نہیں ہے جب آپ قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے کوئی ایک مضبوط ٹیپ بنانا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو گو کے مطلب وہ فیصلے انڈیویزل کیپیسٹی میں کسی کھلاڑی ہے کسی فرق کے مطمئن نہ ہو اس سے لیکن اگر ایسا کچھ سنازیوں بن جاتا ہے کہ اس فیڈرشن کو گو ایڈ ملتا ہے تو یقیناً میں ہی تمہتا ہوں کہ ان لڑکوں کو بھی شامل کرنا چاہیے اس لیے کہ اس میں نہ تو یہاں کے لڑکوں کا کراچی کے کیمپ کے لڑکوں کا قصور ہے کسی کا قصور نہیں ہے لڑکوں کا تو قصور ہی نہیں ہے اچھا میں ذرا ازغر بھائی کیا پوسیبل ہے کہ یہ معاملات اگر سلج جاتے ہیں تو اسلام شاہ کے لیے جو لڑکیں اناؤنس کر دیے گئے ہیں اس میں چینجنگ بھی ہو سکے اور مجھے اماد بٹ کا بڑا دھوک ہے اماد بٹ پہ کیا کیا الزام لگا کے اس کو باہر کر دیا کیا شاندار کلاری تا کیپٹن بنا کے بھیجا تھا میں خود گیا تھا شہناز شیخ صاحب کی سربرائی میں جو کیمپ لگا تھا اماد کیا زبردست کھیل رہا تھا اور پھر تیم کو لیڈ بچارے پہ الزام لگایا عبداللہ کو کفتان بنا دیا ہم نے وائس کیپٹن تھا عبداللہ اب کیا ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ پیچ اپ دیکھو یار چال پاس سے چھے دن تو جانا ویزا پروسس کا ہے اگر ویزا پروسس کے لئے بھیج دیا اور ٹائم نہیں ہے پھر تو ناممکن سی بات ہے اگر ویزا پروسس میں ٹائم ہے تو پھر شاید ایک آس کیلگی ہو سکتی ہے لیکن آم جی یہ بتائیں کہ جو رائیٹ وی پہ آیا اس کو ڈراب کرنے کا کون سطح تنگلتا ہے اس کو ساتھ انہیں ساپی ہو جائے گی بلکل تو چلیہ میں اس بات کی اپنے لئے ہوں کہ لکس لاؤکرہ کو لیا جائے ایک آمیجمنٹ ہو سکتے تو ہو جائیں حضر بھائی زیاد ہے نا حضر بھائی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں لڑکوں کو انہوں نے وہاں پہ دھر آیا دھمکایا تو بعض لڑکی جو ہے وہ اس وجہ سے بھی چلے وہ تمہیں کہا کہ صحیح ہے دھر آیا دھمکایا کچھ کیا وہ جو چالیس لڑکے کراچی آئے اس میں سے دف لڑکے پاکستان کیم کے ہیں کہ ان کو نہیں دھر آیا دھمکایا گیا ہوگا یہ بھی تو دیکھیں نا مطلب ایک لڑکا آپ کی ویل پہ آ گیا وہ یہ بات کو ایکسپ پر رہا ہے کہ یہ فیلیشن صحیح ہے ان کو آیا ہے ان کے ساتھ ہی مجھے جانا چاہیے وہ تو آئیے اپنی ویل پہ لیکن اب جو بلیک میلنگ میں آیا یا کسی اور مجھے سے نہیں آیا یا مامو نے روپ دیا یا چاچا نے روپ دیا تو بھائی یہ میٹر ڈیزرڈ نہیں کرتا میرے خیال ہے کہ اگر ایک لڑکا حضر بھائی میں آپ سے یہاں سے مہیاں پر معصومانہ اختلاف کروں گا وہ یہ کہ دیکھیں دیکھیں لڑکے مطلب جس پتہ پر رہنا انہیں یہ نہیں پتا کہ یار کون صحیح ہے کون غلط یار بھائی سب پتہ ہے سب پتہ ہے یار یہ کوئی پانی کو مم لے گیتے ہیں ان کو سب پتہ ہیں یہ سب جانتے ہیں ان کو روپ آ گیا ان کو بلیک میل کیا گیا تو جو آئے تھے لڑکے گیارہ لڑکے میرے خیال ہے نیشنل کیم پیتے وہ بھی آئے تھے تو ان کو بھی روپ آ جاتا لیکن وہ آئے انہوں نے یہاں اپنا پاتیسپیشن دی اپنی تو بھائی یہ سب تیزیں چھوڑے یار کہ ان کو یوں کیا ان کو یوں کیا ای تینک کہ میرے خارے چلنا چاہیے یہ بس موکوں کو بینیفرٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے اور جب کومی سطحہ پر آپ ٹیم ملائیں گے تو آپ کو یہ خیال لگنا چاہیے موکوں کو لگا تھا آجاتے نا یار موکوں کو لگا تھا ایک سکیپ لیتے نا یار کہ لگوں کو نہیں پتا کہ لڑکے میڈیا شوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ جنہوں نے کہ لسلام آدھے کہ ہم لگائے تھا ان کے بیک اچھا اگر میں آپ سے پوائنٹ آف ڈاؤٹ آگے پھلکل میں آپ آپ اپنی یہ بات بھی کنٹیگیو کی ازگر بھائی بینیفٹ آف ڈاؤٹ میرا خیال ہے دینا چاہیے نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہوگا کہ یار ہمارے پاس سینٹ اکھی آجائے گی مجھے یہ بات مدائینا جو لڑکا پر تس کر کے آیا کیا آپ اس کو سزا دیں گا لے گی کیا آپ اس کو منع کر دیں گے تیم منتخب ہونے کے بعد بھی بھائی خیدر حسین اور شیلہ رضا نے تیم منتخب ہونے سے دو دن پہلے تک ویڈ کیا اور ایک لڑکا ماریبور کا جو بول کی پر ہے وہ دو دن پہلے آیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو میں ٹیم میں لیا تو یار یہ چیزیں دیکھیں نہیں بڑتی ہے نا یار میں بھی تو کچھ کروں میری بھی بھی لی نہیں ہے یہ لوجیکل ہے میٹنگ ہوگی میٹنگ میں دیکھیں کیا رہا ہوتا ہے ماں کیا ہوتا ہے یہ لوجیکل ہے ویسے پوائنٹ آسگر بھائی کا نہیں ماں جو ابھی میٹنگ ہوگی اس میں اگر آگے بھی چیزیں ہو گئیں تو پھر آپ کہاں مطلب کوئی بھی فیڈیشن کہاں سیسنگ کریں گی ریاض بھائی شیل رضا نے نہیں ماننا شیل رضا کو نجالتا اس نے نہیں ماننا ابھی بھی اس کو جو ہے نا کال آئی تھی اور اس کو پاہ پہ بیٹھ کے بات کریں اس نے منع کر دیا تاب سواب اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک بہت ہی اہم جنگہ سے کال آئی تھی اس میں سیکنٹری چیز ہو رہا تھا اور شیل رضا کو صدر رکھ رہے تھا اس نے اس نے منع کر دیا یہ تو بڑی خبر ہے آزگر بھائی یہ تو بڑی خبر ہے ریاض بھائی آپ بات کی جائے گا ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب آپ قومی مفاد کو سامنے رکھیں گے اور آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی ایک مضبوط تیم جائے اور وہاں پر جیت کے آئے تو وہ تو ظاہر ہے اس فیڈرشن کے لیے بھی ایک اچھی بات ہوگی اور آگے کے لیے اس کی کریڈبلیٹی ہوگی کہ اگر اس فیڈرشن کے تیت اتنے لڑائی جھگڑے کے بعد اگر کوئی ایک ٹیم جاتی ہے اور وہاں جیت کے آتی ہے تو وہ تو دوسری فیڈرشن کے لیے سبکی کا باعث ہوگی تو ہمیں تو ابھی یہ دیکھنا جو آپ کے کہنے پہ کراچی کیم میں ہے کہ انہوں نے غلط کیا بس مجھ اس کا جواب دید ہے انہوں نے بالکل صحیح کیا انہوں نے غلط نہیں کیا بات ختم ہو گئی اس کا کوئی بات ختم ہو گئی اس کا ختم ہو گئی میں نے کسی کو خوش نہیں کرنا میری حاضر ہے میں کسی کو جو رہا خوش نہیں کرتا میں ٹوڈرشن کوئی بات کرتا ہوں میرے بھائی بات ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آف ایو بلکل ٹھیک سمجھ آگیا لوجیکل بھی یہ سمجھ آگیا میں ذرا جی ریاض بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ایو بھی سامنے رکھیں پھر مجھے اس سے ذرا ایمپورٹنٹ ایک بالکل اینڈ ہے تو ڈسکشن ایک تھوڑی سی بڑی ایمپورٹنٹ کرنی ہے پھر ہم کلوزنگ پر جائیں گے میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب ظاہر اگر شیلہ رضا نے جیسا ادوروائی کر رہے ہیں کہ منع کر دیا ٹھیک ہے جو آدمی مطلب سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور وہ منع کر دے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن میں صرف لڑکوں کے حوالے سے ایک اچھا وہ لڑکے کون ہوں گے ایک یا دو لڑکے ہوں گے جو اگر بیکائے میں آگئے یا جو بھی کچھ ہو گیا اگر اس فیڈرشن کو پوری مطلب مل جاتی ساری چیزیں تو اگر آپ کی ٹیم کوئی ایک اچھی بن رہی ہوگی مضبوط بن رہی ہوگی تو دیکھیں کسی ایک ماہ پر مطلب اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جنگ آر گئے بلکہ کوئی سٹیٹیجی کا حصہ ہوتا ہے پھر آپ سے میں یہ آپ دو عذرات ہیں دونوں سینئے عذرات ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شہلہ صاحبہ کوئی سمجھائیں کہ ہمیں ابھی اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں سارے کیار ضرورت ہے شہلہ رضا بہت اچھا کام کرنی ہے کرنا چاہیے تو آپ لوگ بالکل ان کو سمجھائیں بھی اور میں ریاض بھئی آپ سے بھی ازغر بھئی آپ سے بھی بہت شکریہ آپ تینوں عذرات کا ریاض دین صاحب ہمارے صاحب موجود ازغر عظیم صاحب ہمارے صاحب موجود تھے وسیم فیروز صاحب سابق اولمپیان ہمارے صاحب موجود تھے بڑا ایمپورڈنٹ پروگرام رہا ہے یہ پوری ہاکی کی حصی اور اس وقت پریزنٹ سیچویشن اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کی اور یہ بھی بتا دیا کہ دو تین دن میں ایک بڑی میٹنگ ارینج ہونے جا رہی ہے وہ دھڑے جو ہاکی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کی جو کچھ ہوگا وہ میں نے بتا دیا کہ مجھے بتا ہے کہ جو کچھ وہاں ہونا ہے وہ آپ دیکھ بھی ریجے گا کچھ عرصے بعد اس پر دوبارہ پروگرام کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی کل پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات